محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقوال ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے تفصیل سے قبل جانتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز ریاست میں کچھ حالی ترقی کے لیے نوتزین چدہ شیو مندر میں مذہبی رسومات کی انجام دہی مل سی کے قویتہ سرکاری ارازی کے تحفظ کے لیے نوجوانوں کی زنجیری بھوکر تال قابضین کو برقاست کرتے ہوئے ہر تال کو قتم کیا گیا ایمیلی شکیل آمید کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ عوام نے شکریہ دا کیا ہائی کورٹ وکلا کے قتل کے قلاف وکلا برادری کا زبردست احتجاج سی بی آئی سے تحقیقات کا مطالبہ قاتلوں کو سخت سزا دی جائے مشہور مندیر جنی پلی ایمیل سی کے قویتہ کی ارکان اسمبلی کے ساتھ آمد شہرہ پر جگہ جگہ پھول مالو وہ آتش بازی سے خیر مقدم پارٹی کیڑر میں نیا جوش اب خبر تفصیل سے تحضیلی نو مشہور مندیر جنی پلی میں ایمیل سی کے قویتہ و دیگر کی خصوصی پوجہ پات میرچل دا جنی پلی قومی شہرہ و زلے کے کئی مقامات بلابی رنگ میں تبدیل عوام نے کیا پروت پاک خیر مقدم کچھ حالی وہ ترخی کے لیے مندیر میں پراتنا آئے چیف منسٹر تیلنگانا کے چند شکر راو کی دختر وہ رکنے قانون ساز کانسل کلونگوٹلا قویتہ آج نظام آباد پہنچی ہیدر آباد سے جنہ پلی بودھن روانگی کے دوران راستے میں جگہ جگہ عوام نے ان کا پرتپاک استعمال کیا میڈیکل سکوائر پر ٹی آر ایس قائدین وہ کارکنوں کی جانب سے قویتہ کی گلپوشی کرتے ہوئے ٹی آر ایس زنداباد ناروں کی گونچ میں ان کا قیر مقدم کیا گیا میڈچل پہنچنے پر قویتہ نے امبیٹ کر کے مجسمے پر گلاہ پیش کی اور بابا قوم کو قراج پیش کی بعد ازا کامر اڈی پر بھی سیکڑو عوام نے محترمہ کا پرتپاک استقبال کیا کامر اڈی سے کے قویتہ اپنے قافلے کے ساتھ نظام آباد پہنچی نظام آباد میں نوی پیٹ منڈل کے جنہ پلی میں قویتہ نے نو تذین کردہ قدیم شیف مندر کا افتتا کیا اس مندر کی حالیہ عرصے میں ملکاجگری رکن اسمبلی مینم پلی ہنمنت راو کی جانب سے تذین نو کی گئی اس موقع پر کے قویتہ نے مندر میں خصوصی پوجہ کی اور ریاست کی عوام کی کشحالی کے لیے دعا کی بعد ازاں قویتہ نے میڈیا نمائندوں سے قطاب کیا اور اپنے قطاب میں مندر کی تذین نو کرنے پر رکن اسمبلی ملکاجگری مینم پلی ہنمنت راو کی ستائش کی اور اس قدیم مندر کی تذین نو پر ان کا شکریہ آدھا کیا مندر کی اس افتتائی تقریب میں رکن کانسل قویتہ ملکاجگری رکن اسمبلی مینم پلی ہنمنت راو ملکاجگری رکن اسمبلی مینم پلی ہنمنت راو کے علاوہ رکن پارلیمنٹ بی بی پارٹل زیلہ پریشت چیئرمن دادا نگری ویٹھل عراقین اسمبلی شکیل آمیر جیون ریڈی گانیش گکتہ دیانند زیٹ پی ٹی سی باجی ریڈی جگن مندیر کمیٹی میمبرز وہ مخامی قائدین وہ کارکون موجود تھے سرکاری آرازی کی تحافظ کے لیے نوجوانوں کی زنجیری بھوک ارتال قابل ستائش امیلی شکیل آمیر غیر قانونی قابضین کو برقاست کرتے ہوئے زنجیری بھوک ارتال کو امیلی نہیں قتم کروایا امیلی شکیل آمیر کی خصوصی دلچسپی پر عوامی مسارت امیلی سے کیا اظہار تشکر ارپلی منڈل مستقر میں گزشتہ چند عرصے سے گرام پنچائت کی زمین پر غیر مجاز دکانیں لگاتے ہوئے کاروبار چلایا جا رہا اور گرام پنچائت کو ٹیکس بھی ادا نہ کیے جانے سے گاؤں کے نوجوان ان دکانوں کو ہٹانے کیلئے تحریک چلا رہے اور خبزہ داروں کے خلاف کورٹ میں عرضی بھی داخل کی اس کے بعد بھی دکاندار اپنی دکانوں کو نہ ہٹانے سے زلہ کلیکٹر سے اپیل کی جس سے زلہ کلیکٹر ان دکانوں کو ہٹا دی جانے کے احکامات دیئے کلیکٹر کے احکامات پر اہددار وہ پولیس دکانوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے پر تنازع پیدا ہوا جس سے نوجوان پولیس ٹیشن کے سامنے راستہ روکو کیے اور گرام پنچائت کمیٹی ہائی کورٹ کے ذریعے احکامات لائے جانے اور کلیکٹر کو دیئے گئے احکامات سے اہددار دکان کو ہٹانے کیلئے تیار ہوئے جس سے دکانداروں نے اپنی مرضی سے دکانوں کو قالی کروانے کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سامان قالی کیا جس سے پیر کے روز پولیس کے بھاری بندوبست کے درمیان ان دکانوں کو ہٹا دینے کے کاموں کا آغاز ہوا اس بارے میں چند تاجران ایملے شاکیل آمیر کی نظر ثانی کروانے پر نوجوان حالت کشیدہ ہونے کا قیال کیے مگر اس کے برعکس بودھن ایملے شاکیل آمیر مخامی عوامی نمائندوں کو بودھن آنے کی ترغیب دی جس سے نائب سرپنچ آکولا سری نواز منڈل ٹیارس صدر نیاوہ نندی صوباش ایم پی پی کیس سری نواز سنگل ونڈو چیئرمن پی ملکہ رڈی وہ نوجوان ایملے کے پاس پہنچ گئے اس موقع پر کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ ہونے اور پور امن طور پر تاجران اپنی دکانوں کو ہٹا دیے جانے سے خائدین وہ عوامی نمائندوں کو اس جگہ نہ جانے کا ایملے نے مشورہ دیا اور پولیس وہ اہدداروں کو اس جگہ کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ ہونے کے لیے اقدمات لیے جانے کی بات کہی اور اس جگہ سی ڈی پی فنڈ سے مستقل شاپنگ کامپلیکس تعمیر کروائے جانے کا اظہار کیا اور ہر ایک کو مل جھول کر رہنے اور نوجوانوں کو بھو کرتال قتم کروانے کا مشورہ دیا جس سے سرپنچ مادوری ایم پی پی کیسری نواز نائب سرپنچ آکولا سری نواز منڈل پارٹی صدر نیوانندی صوباش سنگل وینڈو چیئرمن پی ملکر ریڈی قائدین اللہ یا یادو وہ دیگر نے ایملے کا پیغام بھو کرتال کر رہے ہیں نوجوانوں کو دیا اور ایملے شکیل آمیر اپنی قصوصی دلچسپی لیے جانے پر نوجوانوں نے ستائی زہر کی اور اس کے بعد انہیں لیمو شروط دیتے ہوئے بھو کرتال کو قتم کروایا اپنی قصوصی دلچسپی لیمو شروط دلچسپی لیمو شروط میں حکومت لاپروائی دکھا رہی بودھن بار اسوسییشن نے سخت برہمی ظاہر کی اس قدل کے مذہبان کو سخت سزائے دے مطالبہ کیا ہائی کورٹ وکلا جوڑے کے قتل پر سٹنگ جد سے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے بودھن بار اسوسییشن کے تحت کورٹ کے سامنے وکلا زنجیری بھو کرتال لگا ہے اور تین روزہ زنجیری بھو کرتال کے ذریعے اپنے احتجاب ظاہر کر رہے اور وکلا ناگ منی وہ وامن راو کے قتلی کی مذہبت کرتے ہوئے نارا بازی کی اور وکلا کے حفاظتی خانون کو لائے جانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر لایر انڈ ایشور نے کہا کہ ہائی کورٹ وکلا کا قتل کیے ملزمان کو سخت سے سخت سزائے دیے جانے اور اس معاملے کو سٹنگ جد سے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا اس بھو کرتال میں وکلا انڈرہ کرن ریڈی سری نیواز کے علاوہ دگر وکلا نے شرکت کی ہر پیر کو منقید کے جانے والے پراجوانی پروگرام میں عوامنی کسیر تعدادمی زلاک لکٹریٹ پا کی شرکت زلاک لکٹر سی نارا اینڈڈی کو مسائلی مکتوب پیش کیا جس جگہ کے مسائل اسی جگہ حل کروانے کے لیے زلاک لکٹر نے اہدیداروں کو جاری کی احکمات ہر پیر کو لگائے جا رہے پراجوانی پروگرام میں زلے کے اطراف وہ اکناف سے فریادیوں کی کسیر تعداد شرکت کرتے ہوئے زلاک لکٹر کو مسائل کے بارے میں معلومات دی عرصہ پہلی ویلیج ڈیولپمنٹ سوسائیٹی کے تحت ان کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے کلکٹر آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا اس موقع پر سوسائیٹی میمران نے کہا ان کے گاؤں میں موجود شمشان گھاٹ پر چند افراد غیر مجاز خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے اور متعلقہ اہددار قاتیوں پر سخت اخدمات لیے جانے کا مطالبہ کیا اس بارے میں زلہ کلکٹر کی نظر سانی کروانے پر انہوں نے قصوصی دلچسپی لیے جانے کی بات بتائی اسی طرح سنار سنگم کے تحت کلکٹر ایٹ کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر زلہ سنار سنگم صدر ڈی چندر شکر نے کہا کہ وزیر تلہ سانی سری نواز یادو تلنگانہ تحریک میں اہم کردار نبھائے اے آئی سی سی نمائندہ ڈی شرون پر نازبہ الفاظ بیان کرنا ٹھیک نہیں جس پر انہوں نے سخت برہم اظہار کی اور تمام سناروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے جیسی وزیر تلہ سانی بات کرنا غلط طریقی کار ہونے کا اظہار کیا اور فوراں وزیر معافی طلب کیے جانے کا مطالبہ کیا اسی طرح بیڑی مزدوروں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے کلیک ٹریٹ کے سامنے سی آئی ٹیو کے تحت دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر زیلہ سیکریٹری نور جہاں نے کہا کہ بیڑی مزدوروں کو روزگار سے محروم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کوپٹہ خانون لائی اور اس خانون کو فوراں منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کیا اور بیڑی سنتوں پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹا دیے جانے کا مطالبہ کیا اور مستحقین بیڑی مزدوروں کو ڈبل بیڑی مکانات دیے جانے کا مطالبہ کیا گزشتہ چند عرصے سے موجود مادے کا طبقے کے شمشان گھٹ پر چند افراد غر مزاست قبضہ کر رہے شیواجی نگر مادے کا سنگم ممران نے اظہار کیا اور قبضہ کرنے والوں پر فوراں مطالقہ عوددار اقدامات لیے جانے کی خواہ ظاہر کی ماسٹر پلان کے تحت ریلوے کمان کے خریب واقعی دو ملگیوں کو منہدن کرنے سے قبل مالک کو متبادل ملگیات فراہم کری صدر جمعیت العلمہ حافظ لائقان کا مطالبہ اس زیون میں ظلہ کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی باسشیت کی موقع کا دارہ کرتے ہوئے نقصان نہ ہو اس طرح ماسٹر پلان پر عمل کیا جائے گا اڈیشنل کلیکٹر کا تیخن شہر کی ریلوے کمان بریچ کی تعمیر کے بعد سڑک کا ماسٹر پلان ہوتا ہے اور وہاں خریب میں واقعی سراج الدین کی دو ملگیات کو سرکاری محکمی کی جانب سے نوٹس جاری کرتے ہوئے ملگیات کو قالی کرنے اور دو روز میں ملگیات کو منہدن کرنے کا ذکر کیا گیا جس پر صدر جمعیت العلمہ نظم آباد حافظ لائقان نے سراج الدین وہ وفت کے ہمراہ زیون میں وہ آڈیشنل کلیکٹر سے ملاقات کی اور بتایا کہ سابق میں اس وقت کی زیلہ کلیکٹر یوگی تہرانہ نے ملگیات منہدن کرنے سے متبادل ملگیات دینی کا تیقن دیا تھا اس پر عمل کرنے کی درقاست کی اڈیشنل کلیکٹر نے تیقن دیا کہ اس مقام کا حوضی تہران کے ساتھ دورہ کرنے کے بعد نقصان نہ ہو اس طرح اقدامات لیے جائیں گے حمد سراج الدین صاحب جن کے ریلویر کمان کے بازو میں دو ملگیاں ہیں ان کے اپنی ذاتی جگہ ہے لیکن وہ ماسٹر پلان میں دو توڑے جا رہے ہیں اس کے لیے ان کو کل آر این بی اور کیا کہیں گے پی ڈی 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 والوں نے فون کر کے کہا کہ ہم تمہاری ملگیاں کو توڑنے آ رہے ہیں آپ اس میں کا فوراں ساز و سامن خالی کر دیجئے آل لڑی ملگیاں بند ہیں تو یہ جرام سراج صاحب ہم سے رجوع ہوئے ہم آت کلیکٹر صاحب سے اور اڈیشنل کلیکٹر صاحب کو ملاقات کرتے ہوئے ان کی درخواست دی اور یہ کہا کہ سابق میں جس وقت یہ ماسٹر پلان آیا تھا اس وقت یوگیتہ رانہ میڈم کلیکٹر تھے انہوں نے ایک لیٹر ان کو روانہ کیا تھا کہ جب تک تم کو دوسری جگہ متبادل نہیں فراہم کی جائے گی ملگیاں نہیں توڑے جائیں گے وہ لیٹر کا حوالہ آج کلیکٹر صاحب کو اور اڈیشنل کلیکٹر صاحب کو دیا گیا دیتے ہوئے ان سے درخواست کی گئی کہ جب تک ان کو دوسری جگہ ملگیاں فراہم نہیں ہوتے ان ملگیاں کو نہ توڑنے کی ہم نے ان سے درخواست کی اس پر اڈیشنل کلیکٹر صاحب نے ہم سے اس بات کا تیکن دیا کہ وہ جمعیرات یا جمعہ کے دن خود اڈیشنل کلیکٹر صاحب آرڈیو صاحب اور منسپل کمیشنر صاحب کو لے کر وہاں پر حاضر ہوں گے اس وقت دیکھتے ہیں کہ جگہ کو کتنی بچائی جا سکتی اور وہ جگہ پر آ کر معاینہ کرنے کا ہم کو تیکن دیئے ہیں اور ہم اس پر ظل انتظامیہ کے مشکور ہے کہ انہوں نے ان کی درخواست سمات کرتے ہوئے ملگیاں آپ کے توڑ دیتے ہیں بلکہ 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 تو میں بلا ایسا کیسا توڑتے ہیں ہمارے پاس لیٹر ہے باز آپ تاہر انہوں لکھے دیئے لیٹر ہے اس کا ایسا کیسا توڑتے ہیں بلکہ 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 یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ریلیکس فیزو تیرپی کلینک ریلیکس فیزو تیرپی کی قدمات اب آپ کے اپنے علاقے قلعہ روح یاکو پلازا پر ماہرین کی نگرانی میں فیزو تیرپی کروائے ڈاکٹر سید زہیر الدین پی ٹی فیزو تیرپیسٹ بی پی ٹی ایم پی ٹی کی قدمات فیزیو کی مسئلے سے راحت پائے ریلیکس فیزو تیرپی کلینک پر جوائنٹ پینٹ فروزن شولڈر نیک پین بیک پین پیرالائسس فریکچرز اسپورٹ انجریز کی مکمل فیزو تیرپی کروائے ڈاکٹر امیمہ فاروقی کنسٹلٹ فیمل فیزو تیرپیسٹ کی قدمات بھی حاصل فیزو تیرپی ایڈ لائف 2 years ریلیکس فیزو تیرپی کلینک یاکو پلاچا نزد مرحبہ سپر مارکت قیلارو نزم آبا فون نمبر 72884311263045845666 سید گیسٹ ہاؤس عزیزیا مسجد آٹونگر وزیو عریس جدید تجزی تعمیر ساف سترہ اسری سہولتوں سے عراستہ سید گیسٹ ہاؤس جو آپ کی کسی بھی تقاریب کے لیے نیائیتی موضوع و مناسب کشادہ سہولتوں سے عراستہ ڈیننگ ہالس الہیدہ الہیدہ اسٹیجز پکوان کے لیے ہوادان وہ وسیع کی چنج جو آپ کی تقاریب کی خوشیوں کو دو بالا کری مہمان نوازی کے لیے شاندار گیسٹ ہاؤس سید گیسٹ ہاؤس تو اپنی تقاریب وہ دعوت کو یادگار اور پرمسارت بنائیں صرف سید گیسٹ ہاؤس پر سید گیسٹ ہاؤس نزد عزیزیا مسجد ٹیلی فون کالونی آٹونگر نظم آباد فون نمبر 94905 12786 75699 71677 نزد ہیڈ پوست آفیس آزم رو نزم آباد نزم آباد میں زیورات کی دنیا کا باعتماد نام زیورات کے عربی اور انڈیا نت نئے ڈیزائنز جو آپ کو کسی بھی تقریب میں منفرید بنا دیں دلہنوں کی خوبصورتی کو چارشان لگانے والے ڈیزائنز جو ہر دلہن کی پہلی پسند موزز گاہکوں کے لیے قاسطہ تلائی زیورات کی قریدی پر فیتولا پندرہ سو روپیے کی چھوٹ چاندی کے زیورات کی قریدی پر پچاس روپیے کی ریایت تو ہوا نہ پیور بھی پورا بھی زیورات کی قریدی تو صرف نیو تا جویلرز پر ضرور تشریف لائے فور نمبر نین فور نین فور نین فائی نین فائی ڈبل نین ون فائی وقفی کے بعد دوبارہ استقوال بڑھیں گے تفصیل اسی ریزرویشن تحریک میں اپنی جانوں کی قربانی شہدہ کو ایمار پیس نے بڑے پیمانی پر قراج عقیدت پیش کی شہدہ کی مثال لیتے ہوئے لگاتار تحریک چلانے کی دیترقی ایمار پیس کے بانی مندہ کرشنا مادکہ کے احکامات سے نوی پیٹ منڈل مستقر میں ایمار پیس قائدین اسی ریزرویشن میں شہید ہوئے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کی ایمار پیس کے جھنڈے کے پاس دو منٹ خاموشی اختیار کرتے ہوئے قراج پیش کی اس موقع پر ایمار پیس ظلہ نمائندہ ڈی سوریش نے کہا کہ انیس سو چوریانو میں ایمار پیس اسی ریزرویشن کی تحریک چلا رہی اور اس تحریک میں کئی نوجوان شہید ہوئے اور شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہ جانے کا اظہار کیا اور ای بی سی ڈی ریزرویشن حاصل کر کے دکھانے کی امید ظہر کی اور ان کی قربانیاں آئندہ نسلی کے لیے معاین ثابت ہونے کی بات بتائی اور مندہ کرشنا مادگا کی نمائندگی میں اسی ریزرویشن حاصل کیے جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ایمار پیس مرکزی قائدین امکے گنگہ در کے علاوہ قائدین وہ کارکنوں نے شرکت کی اسی طرح رنجل مندل کے تار بلولی گاؤں میں امیر پیس جلہ سیکریٹری لکشمی گاری بھومیہ کے تحت مادگا شہدہ کا تازیتی اجلاس لگائے گیا اور اسی ریزرویشن میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیئے پی سرندر ان دامو در ان محشو سانے پلی بھارتی گجرم پلی پروہگر روی کو بھاری پیمانے پر قراج یقیدت پیش کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی پارٹیاں اسی ریزرویشن کے لیے کوشش کیے جانے کا تیقن دیتے ہوئے دھوکہ دیے جانے کا اظہار کیا اور کیسی آر بھی اسی ریزرویشن میں تاخیر کیے جانے پر افسوس ظہار کیا اور تحریک چلاتے ہوئے اسی ریزرویشن ستکے کشاںگانو پرکشاںگانو عمرل اینا مری وار یوک تھیاگاننی وار یوک پرانا تھیاگاننو سمرینچ کونٹو وار یوک سمورتی نی مری باہی ترال کندھیبیدنگ مری گورا سری ماندکریشن مدھیگاری نائکوات்தوملو ستی سوانتر مارچ یوکڑ دیدینا مانلال کیندراملو ایمار پیش جاتھیا نائکولو انگارو مانلال کیندراملو نائکتثوملو ایمار پیش مری 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 مادگا مر ویرولوں ادائی تے ورئی کرنا قوشم پر اندروں اسلوباشنیاروں وار یوک تیاغ پلیتنگ یوک ایسی ورئی کرنا نی ماندگرشن مادگاری آدھیورم لوں سادھینچیں تورکو وارا یوک مرنانوں ورداغ آکوونڈ یوک ایبی سائیڈی ورئی کرنا نیو سادھیستہ مجھ پیسی مہمو سندرمانگ تلیجیستہ ورن نامو ادائی تے کمپیوٹر دار میں بھی قواتین کو کئی زیادتیوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے زلہ کنزیمرز اسپیشل فیڈریشن صدر راجشوری کا بیان قواتین کی حفاظت کیلئے کتنے ہی قوانین کیوں نہ ہو معاشرے میں قواتین زیادتیوں کا شکار ہو رہی شہر میں زلہ صارفین سنگم سمکھیا کے تحت عالمی یوم قواتین کے موقع پر قواتین کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ونائک نگر میں اجلاس لگایا گیا اس پروگرام میں زلہ صدر جی راجشوری نے صدارت کرتے ہوئے یوم قواتین تقریب پروگرام لگائے پہلے کیک کٹ کرتے ہوئے اجلاس کا آغاز کیا اس موقع پر جی راجشوری نے کہا کہ لڑکیوں کو بچپن سے ہی تمام طریقے سکھائے جانے کا اظہار کیا اور لڑکیوں کو تعلیم کے علاوہ معاشرے میں قواتین کے کردار کے بارے میں معلومات دی اور ہر ایک لڑکی کو ان طور طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہونے کی بات بتائی اور یہی نہیں بلکہ ضحیفوں کو آش رموں میں بھیجوانے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھے جانے کا مشورہ دیا اپنے پاس ہی رکھے جانے کا مشورہ دیا زہ کی رکھے جانے کے لئےURE کوئر م Studio جانے پاس ہی رکھے جانے کا مشورہ دیکھیں ، سیرت جانے کا مشورہ فیکس حرکی رکھے جانے والے جیلی رمائے میں نے مجند جانے پاس ہی رکھے جانے کی ہائی کورٹ وکلا کے قتل کے کیس کو سی بی آئی سے تحقق کروائی جائے کانگریس پارٹی مل سی جیون ریڈی نے کیا مطالبہ اقتداری پارٹی کی پشت پناہی سے سوال کرنے والوں پر حملہ کرنے کا الزام آئیت کیا نظموہ زلہ مستقر میں کانگریس قائد مل سی جیون ریڈی ڈی سی سی صدر مانالا مہن ریڈی تاہر بن حمدان محش کمار گوڑ گرگو گنگہ در کے ساتھ مل کر زلہ کورٹ کے سامنے زنجیری بھوک ہرتال کر رہے وکلا کو یگانگت پیش کی اور ہائی کورٹ وکلا کے قتل کے کیس کو سی بی آئی کو دیے جانے کا مطالبہ کیا اس ہرتال کیمپ کا جائزہ لیے مل سی جیون ریڈی بھوک ہرتال کر رہے وکلا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پورٹا لنگمہ ٹرسٹ کی دھاندلیوں وہ ریت مافیا کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کیے جانے سے ہی وکلا جوڑے کو بہمانہ ختل کیے جانے کا الزام آئیت کیا اس کے بعد کانگریس پارٹی زلہ آفیس میں میڈیا سے جیون ریڈی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں ٹی ٹی پی خائد پی روی کا ختل ہونے پر تبکہ وزیراعلا وی ایس آر سی بی آئی سے تحقیقات کروائے جانے کے احکامات دیے جانے کی نشاندہ ہی کی اور بیچ سڑک پر وکلا کا ختل کیے جانے پر سخت برہمی ظاہر کی اور اس ختل سے تعلق رکھنے والے اقتداری پارٹی کے خائدین کو سخت سزائے دیے جانے کی ضرورت ہونے کی بات بتائی اور وزیراعلا کیسیار سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کروانے میں پیچھے خدم کس لی ہٹارے عوام کو سمجھنے کا اظہار کیا اور اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا مدھوکر میں نے لڑکا باویس تنہا ٹوڑ پیرکور بڑھتنہا ٹوڑکا بٹو سین کو اندھو ویکتی کا دنگی ملے دو کهولم وہ ری ترسٹ ہے اکرمہ یا پار آلنو اکرمہ لعا دیویلنو اکرمہ بسولنو نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا ایک ایک نپم دون ایدھت تنہا ٹوڑ پرن دنید کهولم یہ پوٹ்ட لینگمہ چردر پرسٹ ہے اکرمہ بسولنو نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا ہائی کوٹ்لو پیل ویسی داننی نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا پوٹ்ட لینگمہ چردر پرسٹ ہے اکرمہ بسولنو نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا پوٹٹے لینگمہ چردر پرسٹ ہے اوڑیل نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا لینگمہ بسولنو نیلووریمپ جیس تنہا ٹوڑکا ہر حال میں ایدین کی موقع پر نمازیوں کو سہولتوں کے ساتھ ساتھ دونوں خبرستانوں میں صفائی اور تدفین کی موقع پر بہ آسانی فراہم کرنا ہے اگر کسی کو خبرستانوں یا ایدگا کے تعلق سے کوئی شکایت ہو تو پی آروں حافظ ابراہیم سے رابطہ کریں اور مسئلے کی ایک سوئی نہ ہونے کی صورت میں سوشل میڈیا کا سہارالی خدیم خبرستان میں صفائی کے کام جاری ہے صدر ایدگا کمیٹی محمد افضل الدین کا بیان ایدگا کمیٹی جدید و خدیم پچھلے گیارہ سال سے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین خدمات ادا کر رہی ہے ان خدمات کے تعلق سے شہر کے بدروان دین موززین کو پتا ہے تمام لوگ جانتے ہیں اور ہمیشہ سے شہر کے موززین ایدگا کمیٹی کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے آئے ہیں ہر سال کی طرح پچھلے گیارہ سال سے ہم دونوں خبرستان جدید و خدیم میں شبہ براد سے پہلے اس کے خاردار جھاڑیوں کی صفائی کا کام کرتے ہیں میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ریزنٹیشن سے یہ صفائی کا کام نہیں ہو رہا ہے یہ صفائی کا کام ایدگا کمیٹی اپنے احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خود کر رہی ہے اور اس کے پیسے آنے کا تعلق ایمیلے صاحب میئر میڈم ڈیپٹی میڈر صاحب اور کارپوریٹروں کی توصی سے آتا ہے کسی کی ریزنٹیشن سے نہیں آتا میں ایمیلے صاحب ڈیپٹی میئر میئر میڈرم اور کارپوریٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام کارپوریٹرز کا اور تمام لیڈرز کا جو پچھلے گیارہ سال سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ہر سال ہمارے خرچے کے پیسے وہ لوگ ہم کو منصفال کانسل سے دلاتے ہیں میں اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں نہ کہ کسی کے ریزنٹیشن سے یا نہ کسی کے بولنے سے ہوتا ہے دوسری اور ایک بات تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہاں پر ہم ایک پبلک ریلیشن آفیسر مقرر کرے ہیں جن کو تنخواہ دی جاتی ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کے فون کو لفٹ کرتے ہیں اور آپ کی تکلیف دور کرتے ہیں حافظ ابراہیم صاحب اگر خبرستانوں کے اندر یا عیدگاؤں میں کوئی آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو مہربانی کر کے سوشل میڈیا پہ دالنے کے بجائے پہرے حافظ صاحب سے یا مجھ سے یا نائب صدر صاحب سے یا راہل صاحب سے بات کریں اگر ہم لوگ آپ کا مسئلہ نہ حل کریں تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر لیں یا پھر آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی ناکارہ ہے بیکار ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے جیسے کہ ہم پچھلے چھ سال سے درخواست کر رہے ہیں آپ کوئی بھی نئی بارڈی فارم کر رکھے گورنمنٹ سے لالیجئے ہم لوگ پانچ منٹ انتظار نہیں کرائیں گے آپ کو اور چارج دے دیں گے ہم لوگ بلکل ہر حالت میں نئی بارڈی کو چارج دینے کے لیے تیار ہیں کسی صورت میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے آپ لوگوں کو اگر ہمارا کام نہیں پسند آرہا سیاسی خائدین ہو یا عام مسلمان ہو تو آپ لوگ برابر نئی بارڈی بنا سکتے مویشی کسان اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئی مالی طور پر مستحق بنی ویجے ڈائری ڈپٹی ڈائریکٹر نندی کماری کا بیان دودھ کے لیے مارکٹ میں بھاری مطالبہ ہے کسان اپنے مویشیوں پر خصوصی توجہ دے مشورہ دیا رنجل منڈل کے ساٹاپور گرام پنچایت کے اہاتے میں ویجے ڈودھ ڈائری ڈپٹی ڈائریکٹر نند کماری کے تحت کسانوں کے لیے معلوماتی اجلاس لگایا گیا اور مویشیوں کی تشخیص کرتے ہوئے ہیوانات محکومے کے اہددار ڈاکٹر ویٹھل وہ ڈیڈی نند کماری مویشیوں کی پالن پوسن پر سلاح و مشورے دیئے اس موقع پر نند کماری نے کہا کہ زلے بھر میں ویجے ڈائری کے تحت سو دہاتوں میں کسانوں کو معلومات دی جا رہی اور دودھ کی پیداوار کے بارے میں انہیں سلاح و مشورے دیے جا رہے اور ابھی تک پچیس دہاتوں کے کسانوں کو معلومات دیے جانے کی بات بتائی اور بھینسو گائیں و بچھنوں کو کیچوے روک تھام دوائے مفتو دیے جانے کا اظہار کیا اور مویشی کسان دودھ کی پیداوار پر ذہن دیے جانے اور دودھ میں اضافہ لاتے ہوئے فوائد حاصل کیے جانے کا مشورہ دیا اور دودھ ڈائری کے ماضی میں پڑے بقیاجات کو ادا کیے جانے کی بات بتائی اس پروگرام میں ڈاکٹر ویٹھل بی ایم سی چندر شیکر وہ دیگر نے شرکت کی دودھ ڈاکٹر گارو پometric کی خاصی خاص رکھا پس v сердوسیٰ کے موضی کی جانے کا معکل سی چندر جانے کی دیکھنے کی پیداوار پانچلو چیڑی نیردھاران پربک چوڑی نیردھاران دودھ میں دودھ میں دؤ دلوں ہزن پہ نہیں یونک کون abs تھوک پڑےowanaLP اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پا ریاست میں کچھ حالی ترقی کے لیے نوتزین چداش شیو مندر میں مذہبی رسومات کی انجام دہی مل سی کے قویتہ سرگاری ارازی کے تحفظ کے لیے نوجوانوں کی زنجیری بھوکر تال قابضین کو برقاست کرتے ہوئے ہر تال کو قتم کیا گیا ایمیلی شکیل آمید کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ عوام نے شکریہ دا کیا ہائی کورٹ وکلا کے قتل کے قلاف وکلا برادری کا زبردست احتجاج سی بی آئی سے تحقیقات کا مطالبہ قاتلوں کو سخت سزا دی جائے مشہور مندر جنی پلی ایمیل سی کے قویتہ کی ارکان اسمبلی کے ساتھ آمد شہرہ پر جگہ جگہ پھول مالو وہ آتش بازی سے قیر مقدم پارٹی کیڈر میں نیا جوش تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ